ریل منتری سوریش پربو ریل منتری سوریش پربو ریل بجٹ پیش کیا نہ کرایا بڑھایا نہ ہی مال بھڑا بجٹ بھاشن کے دوران ریل منتری نے یاتری سوویدھائیں بڑھانے اور ریلوے کے لیے انکم کے نئے ذریعے پیدا کرنے پر زور دیا پی اے موڈی نے بجٹ پر اپنے منتری کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور ریلوے میں نبیش میں دھائی گناہ بڑھو تری کو کرانتی کاری بتایا پچھلے ورش کے بجٹ میں جو وعدے کیے گئے تھے اس کا پورا پورا حساب دیتے ہوئے یہ بجٹ آگے کی آشاوان رن لیتی بناتا ہے ریل بجٹ میں تین نئی سپر فاسٹ ٹریل گاڑیا چلانے کی گھوشنا کی گئی ہے ان میں ہم سفر نام کی نئی اے سی ٹرین ہوگی تیجس نام کی ٹرین کی سپیڈ 130 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوگی ان ٹرینوں میں منورنجن وائی فائی اور اسثانیہ بینجنوں کی سوویدھا ہوگی بی جے پی سوریش پربو کے بجٹ پر ان کی واہواہی کر رہی ہے لیکن کانگریس اس بجٹ کو آنکڑے بازی کہہ رہی ہے لگاچار دوسری سال آم ریل بجٹوں سے ہٹ کر ہے ایک لمبے سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ ریل کی یودناؤں کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے پہرے ایک پھوری گوشناوں کا ریل بجٹ ہوتا تھا اس کی جگہ تھوز کاریکرم اور تھوز کام کا کھاکا اس ریل بجٹ کے مادیم سے تائی کیا گیا ہے دو ہزار پندرہ سولہ کی طرف اگر نظر ڈالیں ریل بجٹ کے تو اس کے کوئی ماپ دنڈ پورے نہیں ہو پائے اور نئے ماپ دنڈ اور آنکڑے نہیں ڈالیں بی جے پی ویرودھی تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے پورو ریل منتری اس ریل بجٹ کو نراشہ جنک قرار دی رہے ہیں آپ بجٹ پیش کرتے ہیں تو اس میں آنکڑے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی آنکڑے ہی نہیں تھے یہ تو جیسے عمر چطر کتھا کی کہانی ہو چھما مانگتے ہوئے میں یہی کہانا چاہوں گا کہ اس ریل بجٹ میں کچھ بھی نہیں ریل کی استطی بہت خراب ہے جو امید میں کر رہا تھا کہ عمر سر سے پٹی کے لیے پٹی سے لے کے فیروزپور کے لیے جو لائن کا تھا اس پہ کوئی بات کرتے وہ نہیں کیا پنجاب سرکار کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کر پائے کہ نہیں کر پائے نہیں کیا اور جو کوچ فیکٹری در بھریانہ میں لگانے کا تھا اس کی بات تھی وہ نہیں لگا اتنا ہلکا ریل بجٹ جس میں کچھ نہیں ہے ہمارا بھارتے ریل جس کو جرسی گائے ہم بنایا تھا پالپوس کے اور تیار کر رہے تھے جو دیشیو ہے کھرچہ وہ بڑھتا جا رہا ہے آمدنی گھٹتے جا رہی ہے ویسے بجٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں بڑی بڑی لوگ لبھاون گھوشناوں سے پرہیز کیا گیا ہے اور موجودہ انفرسٹرکچر کو بہتر اور یاتریوں کو سہولیت دینے والا بنانے پر زور دیا گیا ہے اس لیے پیبھو کا بجٹ ریلوے میں بڑے بدلاو کی امید جگاتا ہے لیکن سوال یہ بھی کہ صاف صفائی یاتری سرکشہ کو اصل میں لانے کے دعوے کے ساتھ ساتھ تمام نئی پریوجناوں کے لیے ریلوے کے پاس پیزہ کہاں سے آئے گا آج کی سب سے بڑی بحث میں اسی سے جڑا ہے سیدھا سوال تو یہ پوری ریپورٹ آپ نے دیکھی اور ہمارا آج کا سیدھا سوال ریل بجٹ سے ہی جڑا ہوا ہے ہمارا سیدھا سوال ہے کیا پرابو کا بجٹ ریلوے میں بڑے بدلاو کی امید جگاتا ہے یہ ہے ہمارا آج کا سیدھا سوال ساتھی کچھ اور اہم سوال جو آج کی اس بحث میں میں اٹھاؤں گا کیا پرابو کے بجٹ سے ریلوے میں نیویش بڑھے گا جس کا لگاتار دعوی کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے بی جے پی کی طرف سے بڑا خواب نہ دکھا کر چھوٹی باتوں پر دھیان کتنا بہتر قدم ہے کیا ریلوے میں صاف صفائی اور یاتری سویدھائیں بڑھیں گی اس بجٹ کے بعد کیا اس کی ہم امید کریں لوک لباون یوجناوں کے لیے کہاں سے آئے گا ریلوے کے پاس پیسہ یہ تمام وہ سوال ہیں جو آج کی اس بحث میں اٹھیں گے اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ ڈاکٹر ویجے سونکر شاستری موجود ہیں بی جے پی ہٹکوارٹر سے عرون کمار شریفاستف جی جڑیں گے جے ڈیو سے ہیں ایم ایم اگروال صاحب جو کی پورو چیف انجینئر ہیں ریلوے کے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے ساتھی ساتھ ایس کے تیاغی صاحب جو کی سچیب ہیں اے آئی آر ایف کے کرمچاری یونین کے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے ساتھی ساتھ آلوک شرمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے ڈاکٹر شاستری پہلا سوال آپ سے اس ریل بجٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی تو تعریفوں کے پل باندھے ہوئی ہے لیکن ایک جو سب سے اہم بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بار بڑی بڑی لوگ لباون گھوشنا ہے جو کر تو دی جاتی تھی لیکن عمل میں نہیں لائی جاتی تھی وہ نہیں کی گئی ہیں جو چھوٹی چھوٹی مولبوت سویدھائیں ریلوے کو دینی ہیں اس پر زور دیا گیا ہے انفرسٹرکچر جو موجودہ ہے اسی کو ہم اور زیادہ سٹرانگ کر دیں اور زیادہ بہتر کر دیں اس پر زور دیا گیا ہے تو کیا اس بار جو ریل بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ فیوچرسٹک ہے بھوشی کی اور دیکھتا ہوا بجٹ ہے کیا امیر جی سج پوچھا جائے تو اگر میں اپنی کچھ باتیں کہوں گا تو یہ لگے گا کہ میری شرکار ہے اور ہم اپنی شرکار کے ریل منتری کے جو بجٹ پرستط کیے گئے اس کی تعریف کروں گا لیکن میں ججبات کے ساتھ دل کے ساتھ میں بتلانا چاہتا ہوں اس کو انیتھا نہ لیا جائے میں اتنا جرور کہوں گا کہ پہلی بار اس دیس میں ایسا ریل بجٹ آیا ہے جو کم سے کم ان معصوم بچوں کا جو یاترہ کرتی ہے عورتیں اور کس طرح سے پریشان ہوتی ہے اپنے نوجات سیسو کو لے کر کے ان کے بارے میں بھی چنتہ کیا گیا ہے ان بجورگوں کے بارے میں بھی چنچہ کیا گیا ہے اور اتنا ہی نہیں اگر ورگ کی بات دیکھا جائے تو ESC, EST کے بارے میں بھی چنتہ کیا گیا ہے کہ ان کے پروڈکٹ کی سورسنگ کیسے کیا جائے ان کو کیسے آتمنیرور بنایا جائے اور سب کچھ یہ سب کرنے کے بابدود بھی الگ سے کوئی اس پرکار کا دباؤ ڈال کر کے جیسے یاترہ یاترہ کرایا بڑھا کر کے یا مال باڑے کا کو بڑھا کر کے اگر کوئی بے ہوشتہ کی جا رہی ہے تو نہیں بلکہ یہ سارے کام وہ اپنے ریلوے کی جو ایفیسینسی ہے کاریے چھمتا ہے اس کو اور بھی زیادہ بڑھا کر کے اس سے میٹ کرنے کے لئے کیا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ میں ہی سارے پرسنوں کا اتر دکھتا ہے اس میں کوئی شنکا کرنے کی بات نہیں ہے دیکھئے کچھ لوگ اگر کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی بار جو انہوں نے گھوشنائے کی وہ پوری نہیں ہوئی تو میرے پاس سمیر جی کمپلائن ریپورٹ بھی ہے آپ کی جانکاری کے لئے میں دیکھلا دینا چاہتا ہوں اور اگر کوئی بکتی یہ کہتا ہے کہ پچھلی بار جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا ہے تو ہم سے بتائیں میں آپ سے بس ایک سوال پوچھوں گا جو آپ کہیں گے وہ میں مان لوں گا یہاں پر بیٹھے تمام لوگ مان لیں گے آپ یہ مانیں گے جو پچھلے بجٹ میں تمام وعدے کیے گئے تھے وہ سب پورے ہوئے ہیں اگر تھوڑے پورے ہوئے ہیں تو پرسنٹیج کتنا ہے اندازن نہیں دیکھئے میں پشت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لگ بھگ سب ہی وعدے پورے کیے گئے ہیں اگر کچھ نہیں ہوئے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ ابھی جو کچھ مہینے بچے ہیں ان مہینوں میں پورے کر لیا جائیں گے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ وعدے پورے کیے گئے ہیں اور اس کا ریپورٹ دیا گیا ہے دیس کو دیس کے سامنے کھل گئے ہیں جس بات سے اتفاق رکھتے ہیں دی میں سمجھتا ہوں دکٹر شاستری جس بات کا ذکر کر رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس والا ریل بجٹ ہے یہ دکٹر شاستری نے تو اپنے بھاشر میں ایسا کہا جیسے کی کیا پریورتن آ گیا آج تک انہوں نے ریل بجٹ ایسا دیکھا ہی نہیں میں یہ جرور سواگت کرتا ہوں کہ پربو جی نے محلاؤں کو اور بجروں کو تھوڑا سممان دینے کی بات کیا ہے اس سے ریل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے لیکن میں اسے ساگت کرتا ہوں جہاں تک پچھلے وعدے اور آج میں میں سمجھتا ہوں کہ دس پرشت بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے ہر گوشہ پتر میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جنتہ کی سودھاؤں کا دھیان رکھا جائے گا ساف سفائی کی سودھاؤں کا دھیان رکھا جائے گا کھانے پینک چیز کے سودھا رکھا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خراب کھانا آج کی تاریخ میں جو ریلوے میں مل رہا ہے میں ابھی تین دن پہلے رازدھانی سے آیا ہوں اتنا خراب کھانا میں نے جندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا ریلوے میں ابھی میں دربنگا سے پورنیا جا رہا تھا سو روپے کا کھانا اتنا خراب تھا ارون جی یہی تو کہا جا رہا ہے کہ سوریش تبو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو مولبوس مردھائیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انہی کو ہمیں اور بہتر کرنا ہوگا نہ کہ ہم بڑی بڑی لوگ لباون گھوشنائیں کریں جو اب تک ہوتا آیا ہے اسی لئے ریل بجیٹر لگے میں ہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اٹھارا مہینے سے وہ ریل منتری ہیں وہ آئے ریل منتری بنا کے لائے گیا ان کو بہت ایماندار آدمی ہے بہت اچھے آدمی ہے چارلیڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ایسا ہمیں تو کچھ نہیں دکھائی دیا رہا ہے اور ریل کا جو کرایا نہیں بڑھایا گیا ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیزل کا کرایا کتنا سستا ہوا ہے ایک سو چالیس ڈالر پرد بائرل ملتا تھا آج باتیس ڈالر پرد بائرل ہے ریلوے نے کرایا کوئی بڑھایا نہیں کوئی احسان نہیں کیا ہے ریلوے کو خرچائی کم ہوا ہے کیوں کرایا بڑھائیں گے آلو جی کس طرح سے آپ کی پارٹی دیکھتی ہے اس پورے بجٹ کو تو کرایا نہیں بڑھا ہے یاتری گھر جو ہیں وہ تو تھوڑے رہت کی سانس لے رہے ہیں سب سے پہلے تمہیں سونکر شاستری جی کا دھنیواد کرنا چاہوں گا ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریلوے کا بجٹ ہی پہلی بار پرستط ہوا ہے اور ریل ہی پہلی بار چلی ہے مودی صاحب دیکھیں احمد آباد سے ریل لائے تھے اور ہم نے ریل چلا گیا میں ان کا دھنیواد کرنا چاہوں گا پہلی بار ہی کمپلائنس ریپورٹ آئیے شاید ایس آئی سونکر شاستری جی پہ لگ رہا ہوگا ہر سال کمپلائنس ریپورٹ آتی ہے ہر منسٹری کی آپ لے کر بیٹھ گئے ہیں تو چلی کوئی بات نہیں میں پھر بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا صاحب ہم نے پچھلے ایک سال میں سارے وائدے پورے کر دیئے ہیں ایک سال میں کیا کیا ہوا میں گنوا دیتا ہوں کرایا بیس پرسنٹ بڑھا ہے پلیٹ فارم ٹکٹ ہنڈر پرسنٹ پانچ روپے کا دس روپے کر دیا تتکال میں پہتیس پرسنٹ کی وردھی کر دی پہتیس پرسنٹ کی ٹکٹ کینسیلیشن کے چارجز ڈبل کر دیئے صفائی کے نام پہ سیس اور سیس کے اوپر ٹیکس اور ٹیکس کے اوپر پرسنٹیج سارے پیل دیئے مطلب چھوڑ دروازے سے ہماری جیپوں پر بوش پڑ گیا یہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے سارے وائد یہ دیٹا میں اسے سہمت نہیں ہوں میں تارے کیسے سکتا ہوں پانچ روپے کا دس روپے آپ نے پلیٹ فارم ٹکٹ کیا کہ نہیں کیا تتکال کے چارجز بڑھے کے نہیں بڑھے یہ دوکڈ دیٹا کو دنائی کر دیئے میرے کو ایڈ ڈاکٹر شاستری آپ کو چھوڑی باری سمیتاری کے ساتھ بول رہے ہیں کیا ٹکٹ ٹکٹ کینسیلیشن کے چارجز ایکسیڈنٹ کم ہوئے ہیں چلی سر تھوڑی سی ہمت رکھ لیجئے سننی ٹونٹی پرسنٹ کم ہوئے ہیں یہ آن ریکارڈ سنسد میں بولا ہے آج ریل منتری نے ریل منتری کے جواب ہے اور کالی سوال سے جلاب میں بھی اتتایا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے سر بلکل نہیں میں بلکل آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بلکل غلط بول رہے ہیں آپ بلکل غلط بول رہے ہیں غیر دیمداری کی بات کر رہے ہیں اپنی بات پوری کیجئے میں سمجھتا ہوں پوری طرح سے آج کا جو بجٹ ہے یہ منگری لال کے جو حسین سپنے ہوتے ہیں کل صبح کوئی بجٹ پر ڈسکشن نہیں کرے گا ایسا بجٹ دیا انہوں نے کہ سپنے جیسے سماپ ہوئے اور بجٹ پر ڈسکشن سماپ نہیں تو آلو جی منگری لال کے حسین سپنے تو یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو کی سرکار میں بھی دکھائے گئے تمام ایسے ایسی گھوشنائیں کر دی گئیں بجٹ میں جو کبھی پوری ہی نہیں ہوئی ہم انتظار ہی کرتے رہے گئے دیس کی جنتہ انتظار کرتے رہے گئے انیس سو پچاس میں ہم نے براڈ گیج کا پلانٹ لگا دیا تھا انیس سو چونسٹ میں ڈیزل انجین ہم نے پروڈیوس کر دیا تھا نائنٹین سکسٹی نائن میں ہم نے رازدھانی ایکسپریس چلا دی تھی نائنٹین ایٹی ایٹ میں شتابدی چل گئی تھی انیس سو پچاسی میں جو ڈیزل انڈیا کا آج یہ جھنجھنا لے کے بی جے پی والے گھوم رہے ہیں انیس سو پچاسی میں کمپیوٹرائزیشن ہو گیا تھا یہ ایپ اور وہ جو تمام طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کئی سال پہلے شروع ہو گئی تھی یہ پونکن ریلوے ہم نے بیس سال پہلے شروع کر دی تھی کٹرہ میں ہم بہت پہلے پہنچ گئے ہیں اور تو اور ہم نے جو دو ایکسپریس پرین چلا دی تھی ایس کتیاگی جی آپ کس طرح سے اس بجٹ کو دیکھتے ہیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو بڑھانے کی بات کی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک آمول چول بدلاو ریلوے میں آئے گا یہ دوسرا بجٹ تھا پہلے سال میں کیا ہوا اور کیا وعدے کیے گئے کتنے پورے ہوئے اور اب دوسرے بجٹ سے امیدیں کیا ہیں دیکھیں سمسیا آرتی پراؤدھان کی ہے فائننشل پرویجن کی سمسیا بیلوے کے سامنے ہمیشہ رہی ہے اور جتنے یہ جو پی 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 موڈل ہے یہ بھی کافی سمسے آجمایا جا رہا ہے اپنی جو پرانی سرکار تھی یو پی اے کی اس نے بھی محمدتہ جی کے جمانے میں بھی پی 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 پر کافی پریاس کیا اور برطمان سرکار بھی اس موڈل پر آگے پڑھ رہی ہے لیکن ہم لوگ کو آج تک پریکٹیکلی اس میں کوئی بہت زیادہ مدد ملتی نظر نہیں آئی اور یہی کارن ہے جب تک ہم اپنے انٹرنل لیسورسز کو بڑھانے کے لئے لیو میکنیز ڈیولپ نہیں کریں گے تب تک بہت زیادہ چیزوں کو دھانتل پر آنا بہت مشکل ہوگا میرا سب بیچارہ اگرواد صاحب اس بار حالاکہ لوگ لبھاون گھوشنا آئے بڑی بڑی گھوشنا آئے کہ ہم یہ ٹرین چلا دیں گے وہ ٹرین چلا دیں گے کم کی گئی ہے میں یہ مانتا ہوں چار نئی ٹرینوں کا اعلان کیا گیا لگ بگ 48 نئی پریوجناوں کی شروعات کی بات بھی کہی گئی ہے ریلوے کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا جو موجودہ انفرسٹرکچر ہے اس کو درست کرنے کے لئے اور یہ تمام نئی پریوجنا ہے شروع کرنے کے لئے پیسے کیا بھی دکت کافی ہے یہ بانتا ہوں میں اور نئے تو انہوں نے پیسنگر پھیر بڑھایا اور نئے گوڈز ٹریف میں بڑھایا کچھ ٹریف میں تو بڑھانے کا سوال نہیں تھا بلکہ یہ بات پہ لیتھی کہ کم کم کیا جائے کیونکہ بہت سارا ٹریفک سیمنٹ سٹیل وغیرہ ہے جو پہلے ریل سے جاتا تھا روڑ سے جانے لگا ہے پر اس میں کچھ پہنچ ایسے ہے میں کسی کو کرنے نہیں کرنا میں تیس سال سے لگاتا ہے میں کام کرتا ہوں ریلوے کا بجر دیکھتا ہوں اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو بلکل ڈیفرنٹ ہے سب سے بڑی پرابلم دنیا پر کی پرابلم ہے کھانا خراب ہے سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ریلوے کوئی ٹکڑ نہیں ملتی کم ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پر جوڑ دیا ہے ایک پلان بنایا ہے اور یہ پلان بلکل ہوا میں نہیں ہے میں کیونکہ ریلوے میں کام کرتا ہوں اور اب بھی میں لیکھا کون کی تک دام ہوگا میں ریلوے سے کافی کون کی پلان بھی رہتا ہوں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 77 پروژیکٹ جو 24 کنز سٹنئی ہیں 77 پروژیکٹ کوسٹکوان یعنیٹی تھاؤزنڈ کروڑ ہم ہے بین کے کر ڈیفر دبلنگ وارڈ پلیدرین ٹیپلنگ ہم آم بائی پکسین مگرہ دیئے گئے جو ریلوے کے کتبیشنی بڑھاتے ہیں اسے ریزلٹ ہوا کہ قریم 9000 کلومیٹر ریلوے ٹریک ایڈ ہو رہا ہے ہاں کیا بڑھے گی تو تینی زیادہ بڑھے گی اور سب کھل بات بڑھے گا اسی طرح سے ایک طرف تو کیا بات ہوئی دوسرا انہوں نے جو فرنس کی بات دہتے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے جی فرنس کا سوال یہ ہے انہوں نے سٹیٹس کو انوال کیا میں کسی پولیٹیکل اینگل سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے نمیرہ کوئی پولیٹیکل انکلنیشن ہے کسی پارٹی طرف سے میں تو اللی فرم ٹیکنیکل پویٹو پویٹو پو ہوں ہم کہ انہوں نے جو انتوائی شروع کیا 70hz already under the process ہے پی بی بھرال شروع کیا وہ اور چائے کسی سے ٹکٹیں کریوں کچھ بھی کریوں انڈاریکٹلی پیسے بڑھائے گیا پیسے ہو گی کم کام نہیں کری جی جی اور کی بڑھ جائے گی تو انہوں نے کسی بڑھ جائے گی اور دوسرا گوڑ سٹینinä میں حالانکہ ویسے تو ٹریفک کم ہوا ہے تو انہوں نے ڈیڈی کے فیڈ کوریڈر میں جوڑ دیا نیکسٹ ایئر تک اسٹرن کوریڈر اور اسٹرن کوریڈر بومبک اور کیلکٹا نگران اپکون ہو جائے گے اس سے ٹریفک بہت بڑے گا ٹھیک ہے اگرواد صاحب ڈاکٹر شاستری میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو راجیوں کو ساتھ لے کے ریلوے کا وکاس کرنے کی بات کہیں جا رہی ہے یہ کیسے عمل میں لائے جائے گا کیونکہ بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار خارج کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ سب فالتو کے دعوے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ دیکھئے نیتیش کمار جی ایسا کہہ سکتے ہیں لاجمی ہے ان کے دل کی پیڑا ہوگی پرانے سہیوگی ہیں بہت دنوں تو ریل منتری تھے لیکن اپنے ریل منتری کا عالم میں بہت کچھ ایسا نہیں کر پائے جو اتیاز کے روپے ان کو آج اسمرن کی آ جائے لیکن جہاں تک سریش پربو جی کی بات ہے انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے ہمارے پردان منتری جی کی جو یوجنہیں تھے ان کے من میں جو ایک سوروپ تھا کہ کیندر اور راج کے رشتے مجبوت ہوں اور پرتیک کاموں میں دونوں کی بھاگیداری سنیششت ہو اس کے تحت انہوں نے اس یوجنہ کو کاروانویت کرنے کا ایک مورت روپ دینے کا کوشش کیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ہو سکتا ہے اس پہ بہت بستری تروپ سے میں چرچہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کا بڑیہ ریجلٹ آئے گا اس کے لیے میں شور ہوں کیونکہ کیندر اگر راجیوں کے ساتھ میل کر کے اگر اس پرکار کی پارٹنر سیپ کرتی ہے جوائنٹ بینچر کرتا ہے تو راجیوں کو بھی اس کا لاب ملے گا اور راجیوں کا جب پارٹسپیشن بڑے گا تو کیندر کے ساتھ ان کی جو ایک سہمتی ہے وہ اور زیادہ مجبوت ہوگی ارون جی پھر دکت کی بات کیوں کی جا رہی ہے سوال کیوں اٹھایا جا رہے ہیں پہلے کوشش تو کیجئے آگے بڑھنے کی ساتھ مل کر کیندر سرکار کے ساتھ دیکھیں ڈاکٹر شاستری تو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کا جواب کیا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جتنے بھی ریل منتری ہوئے اس میں نتیش کمار کا یوگدان اتنا بڑا تھا کہ پہلی بار ریلے میں نے یہ تیع کیا کہ ہم کو اپنے اوپر ادناعات پر نربھر ہونا ہے اور اس کی ساری پرکریہ نتیش کمار کے سمجھے میں ہی تیع کی گئی اور آنے والے دس سال تک ان کے ہی بتایا ہوئے راستے پر چلتی رہی جس کا نتیجہ ہے کہ ریلے میں کا جو گھاٹا تھا ہر سال ہر سال جو ہم بھار سرکار سے مانگتے تھے اب وہ بند ہوا اور جو ایک لیمٹ ہے اس کے تحتی پیسہ آتا ہے جہاں تک راجیو پڑھانے جاتے تھے مانسٹر مائنڈ تو لالو جی تھے اب نتیج کمار کہاں سے آگئے اب آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کو جانتے نہیں ہوں گے سائد میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اتنا جانتا کہ لالو کی ہارورڈ میں پڑھانے جاتے تھے اور ریل پر جو سکسیسپل انہوں نے کام کیا تھا اس کے لیے جاتے تھے نتیج کمار تو کبھی نہیں گئے ہارورڈ میں اب تب ہارورڈ میں جانا یہی آپ کے پیمانہ ہے کیا نہیں نہیں پیمانے تو بہت ہے لیکن نتیج کمار کے لیے میں جرور بولوں گا چلیہ وہ نہیں گیا ان کو نہیں جاتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن جتنا کام انہوں نے ریلوے میں کیا آپ کسی بھی ریل کے اگرواد صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے کہ ریل کا پتری پر لانے کا جو کام ہے وہ نتیج کمار کے سمیے سے چلی ٹھیک ہے آج ہم نہیں تیج کمار کے ریل بجٹ کی چرچہ نہیں کر رہے آج ہم سریش پربو کے ریل بجٹ کی چرچہ کرنا حالو جی ایک بات اور سرکار کی طرف سے کہی گئی ہے کہ آج اس ریل بجٹ کو دیکھنے سننے کے بعد وہی لوگ آنسو بہا رہے ہیں سب سے زیادہ جنہوں نے دس سال میں ریلوے کا سب سے زیادہ بیڑا غر کیا اشارہ یو پی اے ون اور ٹو کی سرکار کی طرف ہے کانگریس پارٹی کی طرف ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یو پی اے ون اور یو پی اے ٹو میں جو جو ہوا وہ دیش کے سامنے ہے پچھلے دو سورشوں میں جو ہوا وہ بھی دیش کے سامنے ہیں میں اپنی بات کہوں گا دس چیزیں ایڈ کروں گا جنتہ سوئم اس کا نرنے کر سکتی ہے ہم تو دو چار سوال ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھے آپ لوگوں نے جو کیا وہ تو ٹھیک ہے سیمنٹ پی کمیشن میں ریلوے کرمچاریوں کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا کہ وہ اگلے مہینے کہیں نہ کہیں سٹائک کی بات کر رہے ہیں سیفٹی کے معاملے میں آپ آئے تھے کہ صاحب آئیں گے اور ایکسیڈنٹ بند ہو جائیں گے وہ کاکودگر کمیٹی کے ریپورٹ کہ آج کہیں جکر تک نہیں کر رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ وہ کہاں چلی گئی ہیں آپ نے کہا صاحب کلی کو ہم صحیح پہیں گے بہت اچھی بات ہے ہم بھی سواگت کرتے ہیں لیکن کلیوں کو ہم نے جتنی سویدھائیں دیتی وہ آپ نے دو سال میں کاٹ کیوں دی گروپ سی اور گروپ ڈی میں ان کی سکشہ کے انصار ان کو پلیس کرنے کی جو وائدے تھے وہ سب کہاں چلے گئے آپ نے تو گائب کر دیا ان کو نہیں نہیں بلکل گائب نہیں ہے کلیوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے دیندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کے لاؤں گا تو کلیوں والے میٹر پر بہت شارہ اور بھی ایک نئے آپ لوگوں نے کیا کیا ان کا کاٹ دیا ہے بیج کے بھی پیسے لے رہے ہیں تو ایسا آپ سفل نہیں ہوگی نہیں نہیں میں بلکل سفل نہیں ہونا چاہتا آپ مجھے کیولے بتا دی جی آپ نے کہا صاحب جابز کو ہم نے آن لائن کر دیا آن لائن جابز ملیں گی وہ جو ریلوے بھڑتی بورڈ ہے وہ بند ہونے کے کاغار پہ جابز ملنی بند ہو گئی ہیں پچھلے دو سال میں اٹل بیہاری جی کا سٹیٹمنٹ تھا یاد ہوگا کہ اگر تین لوگ شاید آپ کو جانکاری نہیں ہے سر میں پوری طرح سے پوری طرح سے پرچسے ساتھ بھول رہا ہوں اور تمام نوجوان بیلوے میں بھرتی ہو رہے ہیں اگر ایسا ہیٹ نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہاں پر موڈی صاحب نے بھی کہا کہ دھائی گناہ نمیش ہو جائے گا ایلو جی اور ایسا ہیٹ نہیں پتا ہی آپ کی تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ جتنا آپ لوگوں نے پچھلے دکٹر شاید نے عبود کیلی کیا اس سے کہیں زیادہ ایک صاحب میں موڈی صاحب کی طرح میں فیکٹس پر بات کر رہا ہوں نہیں موڈی صاحب نے کہا کہ دھائی گناہ ہم نے نمیش بڑھا دیا پچھلے سال کا جو بجٹ تھا ایک لاکھ تیرہ ہزار کروڑ کا اور ہم نے کچھ لوگ کریاں دی ہیں وہ آج بیس پرسنٹ کم ہے نہیں تو کہ آپ یہ مانتے ہی نہیں کہ دھائی گناہ نمیش بڑھ گیا ہے کہاں بڑھ گیا ہے بتائیے نا پردان منطری کہہ رہے ہیں پردان منطری کہہ رہے ہیں مجھنا چاہتا ہوں ان کے تو پورے ہوتے جملے چھوڑنے کی پارٹی ہے جو عمر جی کہہ دیتے ہیں ان میں دو سال سے جملہ چھوڑ رکھا یونیورسٹی منائیں گے ہم لوگ جھوڑ نہیں بولتے ہیں ہم لوگ سچائی بتلاتے ہیں ہرش شاستری صاحب وہ ریلوے کی ایک یونیورسٹی بننی تھی کہاں ہے وہ بلک ریل کے اوپر چناؤ رڑکے آیا آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو کامن سینس ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریلوے کی کی یونیورسٹی ایک سال میں نہیں بنتی ہے اور بڑھوڑا میں وہ بن رہی ہے بڑھوڑا میں انسٹیٹوٹ ہے جو پچاس سال پرانا ہے آپ نہیں بنا رہے میں بڑھوڑا میں ریلوے یونیورسٹی کا ذکر ہے میں وہی کہہ رہا ہوں دو سال ہو گئے آپ لوگ ابھی کو جملہ دے رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہم دس ہزار جو انمینڈ ریلوے کی جانکاری آپ کو جملے بازی شاستری صاحب ایک چیزوں بتا دیتا ہوں شاستری صاحب اتنا بوکھلائی ہے میں بوکھلائی رہا ہوں میں تو آپ لوگ کی بوکھلائی رہی رہا ہوں آٹی آئی کے جواب میں آیا کچھ میں چھے مہینے میں مارٹ رکھ سوٹھپن کروسنگ پر آپ نے وہاں پر بیریم لگایا ہے تو وہ کیا تو جا رہا ہے کہ دوہزار بیس تک ساری مانو ریلوے جو ریلوے کروسنگ یہ نہیں کہا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لکش رکھا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم کر دیں گے چھے مہینے میں ایک سوٹھپن کی ہے دوہزار بیس تک بھی یہ کام ہو جائے گا اس میں بھی آپ نے چھے مہینے میں ایک سوٹھپن ہوئے جنسہ کو ریلوے چلیے دوہزار بیس جو ہے اس کی ٹائم لائن دی گئی ہے کہ دوہزار بیس تک یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس پر بھی میں بات کروں گا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں فوراں واپس ہوتے ہیں اور اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے سیدھا سوال جاری ہے